اسلام علیکم میرا نام ڈاکٹر زاہد شہزاد ہے میں بہاول پر میں یورولوجسٹ سیکسالوجسٹ اینڈ پبلک ہیلتھ ایکسپرٹ کے طور پر گزشتہ بھی سال سے میڈیکل کی پریکٹس کر رہا ہوں آج ایک انتہائی اہم ٹاپک کے اوپر ہم نے ڈسکشن کرنی ہے یہ ہے سیکس ایڈوکیشن کو ٹاپک یہ بہت ہی اہم ٹاپک ہے یہ ہمارے اس معاشرے کے اندر ایک متنازہ اور ایک قابل اتراز موضوع سمجھا جاتا ہے لوگ اس کے اوپر ڈسکشن نہیں کرتے یا شرماتے ہیں نہ ہی نوجوانوں کو اس کے بارے میں کوئی آگاہی دی جاتی ہے نہ معلومات دی جاتی ہے نہ طالب علموں کو اس کے بارے میں بتایا جاتا ہے جس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ ان کی صحیح رہنمائی نہ ہونے سے وہ اپنی عمر کے ابتدائی حصوں میں ہی اپنی سیکشول اور ریپروڈکٹیو یعنی تولیدی صحت کو خراب کر لیتے ہیں اس میں بیماریاں پیدا کر لیتے ہیں یا وہ ایسی کرونک ڈیزیزز میں مبتلا ہو جاتے ہیں جس کا بعض اوقات علاج ہی نہیں ہوتا اور وہ ساری زندگی کے لیے انفٹ ہو جاتے ہیں نہ کسی کو بلڈ دے سکتے ہیں اور اگر وہ مستقبل میں شادی کرتے ہیں تو اس سے ان کی جو بیماری ہے ان کے خاندان میں منتقل ہو جاتی ہے ان کی بیوی میں مبتلا ہو جاتی ہے اور بیوی سے پھر ان کے بچوں میں یہ تکلیف منتقل ہو جاتی ہے اور پورا خاندان ہی اس بیماری میں مبتلا ہو جاتا ہے تو اس سیکس ایڈوکیشن کی کمی کا بہت نقصان ہوتا ہے آج کی یہ ویڈیو بہت ہی اہم ہے آپ کے لیے بھی آپ کے دوستوں کے لیے بھی اور ان تمام لوگوں کے لیے جنہوں نے مستقبل میں والدین بننا ہے تو اس اہم ویڈیو کو بار بار سنیے محفوظ رکھئے اور دوسروں کو بھی فارورڈ کیجئے تاکہ ان کی بھی رہنمائی ہو آج میں نے آپ کو بتانا ہے کہ اس میں جو ینگ لوگ ہیں جو کہ ٹین ایجرز ہیں ان کو ہم ریپروڈکٹیو اور سیکشول ہیلتھ کے بارے میں کیا آگاہی دے سکتے ہیں اسی طریقے سے جو ینگ ایڈرڈز ہیں نوجوان ہیں ان کو کیا آگاہی دیں گے اور جو لوگ والد بننا چاہتے ہیں ان کے لیے ایجوکیشن کیا ہوگی اور میڈل ایج کے لوگوں کیوں ریپروڈکٹیو اور سیکشول ہیلتھ کو مینٹین رکھنے اور بہتر کرنے کے لیے کیا ہم ایڈوائز دے سکتے ہیں یہ میں نے چار کیٹیگریز کی ہیں تو مردوں کی ان چار کیٹیگریز کو ڈیفرنٹ طریقے سے ہم آگاہی دیں گے جس سے ان کی مستقبل کی سیکشول یعنی جنسی صحت اور ریپروڈکٹیو اور تولیدی صحت بہتر رہے گی وہ ایک بہترین اور صحت بل نسل پیدا کر سکیں گے وہ اپنے پارٹنر کو صحیح سیٹسفائی کر سکیں گے وہ منٹلی اور فیزیکلی بھی فٹ رہیں گے تو یہ میں نے دیفرنٹ کیٹیگریز کے ان تمام نوجوانوں کو تمام مردوں کو اور تمام میڈل ایج کے لوگوں کے لیے دیفرنٹ طریقے سے سیکس ایجوکیشن کا یہ چھوٹا سا ایک لیکچر تیار کیا ہے تو آپ نے چھوٹا سا اس کو انڈ تک دیکھنا ہے اور لوگوں کو آپ نے فارورڈ بھی کرنا ہے تاکہ ان کی آگاہی ہو یہ ویڈیو تھوڑی سی دس پندرہ منٹ کی لمبی ہے لیکن یہ آپ کو بہت فائدہ دے گی اور انتہائی اہم ہے تو سب سے پہلے ہم آپ کو بتائیں گے کہ اس میں ٹین ایجرز جو ہوتے ہیں اس کو ہم سیکشول اور ریپروڈکٹیو ہیلتھ کو بہتر کرنے کے لیے کیا تجویز دیں گے اور کیا ان کی ایجوکیشنز کریں گے ٹین ایجرز وہ ہوتے ہیں جن کی عمر تیرہ سال سے لے کر انیس سال تک ہوتی ہے یہ ارلی بلوغت کی عمر ہوتی ہے ابتدائی دنوں میں جب وہ جوان ہوتے ہیں اس کے بارے میں ہم ان نوجوانوں کو ان ٹین ایجرز کو بتائیں گے کہ وہ ایسی آدات اپنائیں ایسی صحت مند آدات اپنائیں جس سے ان کی صحت بہتر ہو مثلا وہ اپنی غزا کا خیال رکھیں صحت مند غزا کھائیں گے تو ان کا خون بھی ٹھیک بنے گا ان کے ہڈیاں ان کا گوشت صحیح ڈیولپ ہوگا مکمل نیند لیں پوری نیند سے ان کے دماغ کے جو سیلز ہیں وہ صحیح بنیں گے اور بہترین لٹریچر پڑھیں صحیح کتابیں پڑھیں اور اس کے علاوہ جو پروگرام جو بچوں کے یا ٹین ایجرز کے ہیں وہ دیکھیں غلط سوشل میڈیا کا استعمال نہ کریں ورزش کھیل کود اور مصبت سوچ کو جنم لیں اچھی سوچ یہ پیدا کریں گے اچھی آدات اپنائیں گے تو اس سے یہ ہوگا کہ ان کی جسمانی صحت بہتر ہوگی ان کی ذہنی صحت بہتر ہوگی اور ان کی سیکشول ہیلتھ بھی بہتر ہوگی جس نوجوان کی جسمانی اور ذہنی صحت بہتر ہوتی ہے وہ مستقبل میں ایک صحت مند نسل کو پیدا کر سکتے ہیں تو ان کی اچھی ہیبٹ بنانے کے لیے ان کو اچھی غزا اور کھیل کود کی طرف راغب کرنا ہے اور ایسے موقع فراہم کرنے ہیں اس میں ان تمام والدین کے لیے ایک پیغام ہے جو چھوٹی عمر میں بچوں کو مدارس میں خانکاہوں میں یا ایسی ورکشاپس میں بھیجتے ہیں جہاں زیادہ عمر کے لوگ ہوتے ہیں سگرٹ نوش ہوتے ہیں یا کریمنل مائنڈ کے لوگ ہوتے ہیں بعض اوقات وہ ان چھوٹے بچوں کو غلط کاری کی طرف غلط کاموں کی طرف لے جاتے ہیں اور اس غلط کاری یہ غلط کاموں کی وجہ سے ان کے ذہن کے اوپر بعض اوقات نیگیٹیو ایفیکٹ پڑتا ہے اور وہ ایک نوجوانی کی عمر میں جب ان کے ساتھ اس طرح کا غلط کام اگر ہو جائے کسی وجہ سے تو ان کے مائنڈ کے اوپر برا سر پڑتا ہے اور وہ ذہنی طور پر منٹل ٹراما کا شکار ہو جاتے ہیں سیکلوجیکلی اپسٹ ہو جاتے ہیں اور اس چیز کو بار بار سوچنے سے ان کی صحت ذہن اور جسم خراب ہوتا ہے جس سے وہ مستقبل کے اچھے والدین بھی نہیں بن پاتے تو یہ ٹینیجرز کے لیے تھا تاکہ ان کی اچھی عداد کو ڈیولپ کرنے کے لیے ان کو اچھی صحت مندانہ سرگرمیوں کی طرف مصروف رکھنا ہے ان کو اچھی غزہ ورزش کھیل کود لٹریچر اور اچھے ان کو پروگرامز کی طرف ہم نے راغب کرنا ہے تاکہ ان کی جسمانی ذہنی صحت بہتر ہے اور پھر ان کی سیکشل اور ریپروڈکٹیو ہیلتھ بھی آگے چل کے بہتر ہو جائے اب دوسری کیٹیگری آتی ہے نوجوانوں کی جو ینگ ہیں شادی کے قابل بھی ہیں جو شادی بھی کر سکتے ہیں اور جن کی تعلیم کمپلیٹ ہونے والی ہے اور وہ پیشہ اختیار کرنے والے ہیں ان کو ہم کیا کہیں گے جب وہ یورولوجسٹ کے پاس آتے ہیں یا سیکسالوجسٹ کے پاس آتے ہیں اور وہ اپنے مختلف کے بعض اوقات مردانہ مسائل ڈسکس کرتے ہیں وہ ان کو اپنے بارے میں بتاتے ہیں کہ اگر ان کو بہت زیادہ احتلام ہو رہا ہے یا ان کو ایریکشن بار بار ہوتی ہے یا ان کو جب ایریکشن آتی ہے تو لیسدار کترے آتے ہیں یہ اس طرح کہ کوئی بھی ان کو مردانہ مسائل ہیں یا ان کو یوٹی آئی ہوتا ہے یا انفیکشن ہوتا ہے تو اس کے لئے جب وہ ڈاکٹرز کے پاس آتے ہیں یورولوجسٹ یا سیکسالوجسٹ کے پاس اور وہ چاہتے ہیں کہ ان کی ریپروڈکٹیو اور سیکشول ہیلتھ کے بارے میں بھی اسیس کیا جا سکے تو ان کی کچھ بیس لائن ٹیسٹ کروائے جاتے ہیں اس میں سے یورین کمپلیٹ کا ٹیسٹ ہم ان کا کرواتے ہیں پشاب میں ان کا یورین ٹریک انفیکشن دیکھنے کے لئے اور دوسرا ان کا ہم سیمن انیلیسس بھی کروا کے دیکھ لیتے ہیں کہ اس سیمن انیلیسس یا منی کا جو یہ ٹیسٹ ہے اس میں نوجوانوں کی جو شادی کے قابل ہو چکے ہیں یا کوئی ایسا پیش اختیار کرنے جا رہے ہیں تو کیا ان کے سیمن انیلیسس میں ان کے جو بچے پیدا کرنے والے جرسوں میں ہیں جن کو ہم سپرمز کہتے ہیں کیا وہ صحیح ہیں مقدار میں بھی ٹھیک ہیں اور ان کا میار اور کوالیٹی بھی ٹھیک ہے تو یہ ہم ان کا ٹیسٹ کرواتے ہیں اور اس سے ہم ان کو اندازہ لگاتے ہیں کہ یہ ان کی سیمن انیلیسس بلکل صحت ہے صحت مند ہے یا اس میں کوئی بیماری ہے یا کم ہے اس کے بارے میں ہم اندازہ لگاتے ہیں اس کے ساتھ ہم ان کو کچھ ایڈوائز کرتے ہیں ہم ان کو یہ بتاتے ہیں کہ آپ اپنی وہ تمام چیزیں ہیں جس سے آپ کی صحت کے اوپر اثر ہو ان تمام چیزوں کو جو نیگٹیو اثر لانے والی آپ کی آداد ہیں ان کو چھوڑ دیجئے کیونکہ ایسی تمام آداد جو ان کی جنرل صحت کو خراب کریں گی وہ ان کی سیکشول اور ریپروڈکٹیو ہیلتھ کو بھی ڈیمیج کریں گی مثلا اگر سگرٹ نوشی کا شکار ہے وہ سگرٹ پیتے ہیں تو ہم ان کو سگرٹ کو چھوڑنے کا مشورہ دیتے ہیں وزن زیادہ ہے اور مٹاپس زیادہ ہے تو اس کے کم کرنے کا ان کو مشورہ ہم دیتے ہیں کیونکہ ان دونوں چیزوں سے ان کی سیکشول اور ریپروڈکٹیو ہیلتھ بھی متاثر ہو سکتی ہے اسی طریقے سے ہم ان کو بتاتے ہیں کہ ہر انسان کے اندر ایک بیالوجیکل کلوگ ہوتا ہے ایک ایسی حیاتیتی گھڑی ہر انسان کے اندر موجود ہوتی ہے کہ جیسے جیسے ان کی عمر بڑھتی جائے گی ویسے ویسے ان کی مردانہ طاقت اور بچہ پیدا کرنے کی صلاحیت میں بھی کمی آتی جائے گی یہ ہم ان کو اس چیز کا پیغام دیتے ہیں کہ اس چیز سے وہ کانشیس رہیں اسی طریقے سے ہم ان کو بتاتے ہیں کہ آپ کی تعلیم مکمل ہو گئی ہے آپ پیشاورانہ لائف میں انٹر ہو رہے ہیں اب آپ ایسا پیش اختیار کر رہے ہیں جو ایسی رسک جس میں ہے جس میں خطرہ ہے جس میں ایسا ایکسپوئر ہے کہ جس سے آپ کے سپرمز یک دم ڈیمیج ہو جائیں یا آپ کا ٹیسٹیکولر ٹراما ہو جائے ٹیسٹیز کے اوپر ایسی چوٹ لگ جائے یا ایسی کیفیت پیدا ہو سکتی ہے ایکسیڈنٹلی آپ کے پیشے کی وجہ سے جس سے آپ کے بچہ پیدا کرنے کی صلاحیت یک دم بھی ختم ہو سکتی ہے تو ایسا پیش اختیار کرنے سے پہلے بہتر ہے کہ کچھ انڈرالوجی لیبز ہوتی ہیں جو یورالوجسٹ اور سیکسالوجسٹ ان کو ایڈوائز کرتے ہیں کہ وہاں پہ اوپر جا کے اپنی سیمن ان کو پریزرو کروالے سپرم کو فریز کروالیا جاتا ہے محفوظ کرا لیا جاتا ہے وہ باڈی ٹمپریچر کے اوپر سال ہا سال تک محفوظ رہ سکتے ہیں اور مستقبل میں اگر وہ بچہ پیدا کرنا چاہیں تو اس سے جو فریز شدہ جو محفوظ شدہ سپرم ہیں ان سے بچے پیدا کیے جا سکتے ہیں یہ کون سے ایسے پیشیں ہیں جن کے لوگوں کو چاہیے کہ وہ اپنے سپرم کو پریزرو کروالے اس میں سب سے پہلے ہے ان لوگوں کے لئے جو کہ فائر فائٹرز ہیں جو فائر برگیڈ میں کام کرتے ہیں جو آگ کے اندر آگ بجھانے والے کاموں میں اپنا حصہ ڈالتے ہیں کیونکہ کبھی خدا نہ خاصتہ ایسے ہو سکتا ہے کہ آگ بجھاتے ہوئے وہ آگ ان کے ٹیسٹیز کے اوپر ان کے خسیوں یا ٹٹوں کے اوپر آگ کی بہت زیادہ وہ لپیٹ میں آ جائیں تو آگ کی زیادہ گرمی سے ان کے سارے کے سارے سپرم یک دم ختم ہو سکتے ہیں اور ان کی صلاحیت جا سکتی ہے تو فائر برگیڈ کا پیشہ اختیار کرنے والوں کو چاہیے کہ وہ اپنے سپرمز کو پریزرو کروالے تاکہ مستقبل میں وہ بچہ پیدے کرنے کی اور فرٹیلیٹی کی صلاحیت سے اگر خدا نہ خاصتہ محروم ہو بھی جائیں تو ان کے سپرمز محفوظ ہوں دوسرا پیشہ ہے پیسٹویسائیڈز کا جو فارمرز بھی آ جاتے ہیں جو زہریلی عدویات کا چھڑکاؤ کرتے ہیں یا ان کے ہاتھوں پہ لگتی ہے یا جسم کے اوپر لگتی ہے یا ان کی باڈی کے اوپر لگتی ہیں تو یہ ایبزورب ہوتی رہتی ہیں تو یہ پیسٹویسائیڈز جو ہیں یہ ٹاکسک ہیں یہ جرسوموں کے ختم کرنے والی اور مارنے والی ہوتی ہیں تو یہ فارمرز کو بھی چاہیے یا جو پیسٹویسائیڈز کا کام کرنے والے ہیں کہ وہ اپنے جو سپرمز ان کو فریز کروائے لیں یا پھر یہ ہے کہ وہ جلدی سے جتنی بھی اپنے بچے پیدا کرنا چاہتے ہیں وہ ٹائم لے اپنی فیملی کمپلیٹ کر لیں اس کے علاوہ آرمی میں کام کرنے والے جو لوگ ہیں جو فوج میں کام کرتے ہیں اور بعض اوقات وار آن ٹیررز میں یا جنگ کے دوران بعض اوقات گولی لگ سکتی ہے آگ لگ سکتی ہے بم بلاسٹ میں ٹیسٹیکولر ڈیمیج ہو سکتا ہے تو اس کی وجہ سے ان کے سپرمز سارے کے سارے ختم ہو سکتے ہیں جس سے ان کی بچہ پیدا کرنے کی صلاحیت بھی جا سکتی ہے تو یہ ینگ نوجوانوں کے لیے یہ سیکشول اینڈ ریپروڈکٹیو ہیلتھ کو مینٹین رکھنے کے لیے اور مستقبل میں بچہ پیدا کرنے کے لیے یہ چیزیں ان کو ہم ایڈوائز کرتے ہیں ینگ ایڈلٹس میں اسی طریقے سے جو لوگ والد بننا چاہتے ہیں جو اپنا خاندان مکمل کرنا چاہ رہے ہیں جو شادی شدہ ہیں اور انہوں نے ارادہ کر لیے کہ اب ہم اپنا بچہ پیدا کرنا چاہیں تو ہم کیا کریں تو اس کے لیے یہ ان کے لیے ایڈوائز ہوتی ہے کہ ان کی سپرم کی یا سیمن کی کوالٹی وہ مینٹین رہنی چاہیے وہ آپٹیمم ہونی چاہیے وہ بہترین ہونی چاہیے تو اس کے لیے تین مہینے لگتے ہیں ایک نئی سپرم کی نسل کو تیار ہونے کے لیے بہتر دنوں میں تمام لوگوں کے سپرم ختم ہو جاتے ہیں اور نئے سپرم بنتے ہیں تو یہ سیونٹی ٹول دیز یا تین مہ کے اندر عرصہ جو درکار ان کو ہوتا ہے تو ان میں ہم ان کو بتاتے ہیں کہ وہ اپنا طرز زندگی ذرا چینج کریں اپنی لائف سٹائل کو چینج کریں گے تو ان کی یہ بچہ پیدا کرنے کی صلاحیت اور ان کی مردانہ طاقت بہتر ہو جائے گی ان کے سپرم بھی صحت مند پیدا ہوں گے اور ان کی جو نسل ہے وہ بھی صحت مند پیدا ہوگی اس کے لیے جو میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ وہ اپنی سگرٹ چھوڑ دیں شراب بالکل ختم کر دیں اس کے علاوہ وہ گرم ٹب میں بیٹھ کے نہ نہائیں زیادہ ہارٹ ٹوبز کے اندر اگر وہ نہائیں گے تو اس کی وجہ سے ان کے ٹیسٹیز کو ان کے خسیوں کو ان کے ٹٹنوں کو بہت زیادہ گرمی لگے گی جس سے ان کے سپرم کی موٹیلیٹی کم ہو جائے گی اور وہ موٹائل سپرم جو بچہ پیدا کرتے ہیں وہ ختم ہو جائیں گے اور اس وجہ سے ان کی نسل کے اوپر پرابلم ہو سکتا ہے تو گرم ٹب میں نہ بیٹھیں سموکنگ ختم کر دیں شراب نہ پیئیں اور اسی طریقے سے کچھ ایسی دمائیاں کھائی جاتی ہیں کچھ ایسی عدویات لی جاتی ہیں یا کچھ ایسی ڈرگز لی جاتی ہیں جس سے لوگوں کے اندر ایفرو ڈیسی ایک ڈرگز جس کو ہم کہتے ہیں کہ وہ ذرا ریکرییشنل ڈرگز ہوتی ہیں کوکین ہے گانجا ہے چرس ہے ہیروین ہے یہ پی جاتی ہے تو اس طرح کا نشہ بھی وہ چھوڑنے سے اجتناب کریں اس کے ساتھ ساتھ وہ اپنے وزن کا خیار رکھیں اوورویٹ ہیں اور موٹے ہیں اور ان کا بی ایم آئی زیادہ ہے اس کو وہ کم کریں تو اس کو چھوڑنے سے یہ ہوگا کہ تین مہینے کے اندر اندر ان کے صحت مند جرسوں میں پیدا ہوں گے اور صحت مند جرسوں میں پیدا کرنے کے بعد جب وہ فرٹیلٹی کا فرٹیلٹی کی طرف وہ راغب ہوں گے اور وہ کیونکہ والد بننا چاہتے ہیں تو وہ جب سیکس کریں گے اور اس سے ان کو کنسیب ہوگا تو صحت مند بچے پیدا ہوں گے تو یہ ان لوگوں کے لئے تھا جو والد بننا چاہ رہے ہیں اسی طریقے سے جو میڈل ایج کے لوگ ہیں ادھیڑ عمر کے لوگ ہیں چالیس سے پینتالیس یا پچاس سال کے لوگ ہیں ان کو ہم کیا ایڈوائز دیں گے ان کو کیا ایڈوکیشن دیں گے یا کیا بیہیوئرل تھراپی کریں گے جس کے ذریعے وہ اپنی سیکشوال اور ریپروڈکٹیو ہیلتھ کو بہتر کر سکتے ہیں تو ان کے لئے ایڈوائز جن کی عمر چالیس سے پچاس سال ہے ادھیڑ عمر کے لوگ ہیں ان سے عرض یہ ہے کہ تمام مردوں کے اندر مردانہ طاقت میں ہے وہ کمی آنا سٹارٹ ہو جاتی ہے اسی طریقے سے مردانہ طاقت کے ساتھ ساتھ ان کی جو سپرمز کی کوانٹیٹی ہے اور کوالٹی ہے یعنی جرسوموں کی تعداد بھی اور ان کا بچہ پیدا کرنے کا جو صلاحیت یا میار ہے وہ بھی کم ہونے لگتا ہے یہ ایک فیکٹ ہے اور یہ بعض اوقات یہ سیمن انیلیسس کے اوپر اگر کسی کا ٹوٹل کاؤنٹ کم ہو جائے ٹوٹل مقدار کم ہے اور کوالٹی دونوں ڈسٹرب ہیں تو یہ اوورال ہیلتھ کو بھی شو کرتا ہے کہ اگر کسی آدمی کی اوورال صحت مجموعی طور پر صحت بھی ٹھیک نہیں ہے تو ان کی یہ سیکشول ہیلتھ بھی کم ہوگی ان کی بچہ پیدا کرنے کی صلاحیت بھی کم ہوگی یا ان کی اوورال صحت ٹھیک نہیں ہے یا ان کے اندر کوئی بیماری پنپ رہی ہے اور اس نے ابھی تک ڈیاغنوز نہیں کروایا ان کو کوئی دل کی بیماری ہے ان کو شگر ہے بلڈ پریشر ہے یا کرونک ڈیزیز ان کے اندر ڈیولپ ہے اور ان کو پتہ نہیں ہے اس کی وجہ سے بھی ان کی سیکشول اور ریپروڈکٹیو ہیلتھ متاثر ہونے کی وجہ سے ان کے سپرمز کاؤنٹ بھی کم ہوں گے اور ان کی سپرمز کی جو موٹیلیٹی ہے اور کوالٹی ہے وہ بھی کم ہوگی یہ شو کرتا ہے کہ ان کے اندر کوئی ایسی کرونک بیماری بھی موجود ہے تو جیسے ہی وہ یورالوجسٹ یا سیکسالوجسٹ کے پاس آتے ہیں تو ان کا سیمن انیلیسس کا جب یہ اسیسمنٹ ہو جاتی ہے تو ان کو وہ بتاتے ہیں کہ اگر آپ کی عمر چالیس سال سے زیادہ ہو رہی ہے تو اپنی صحت کو بہتر رکھنے کے لیے آپ کو ہیلڈی لائف سٹائل اپنانے ہیں اور کچھ میڈیکیشن ان کو ایڈوائز کی جاتی ہے تاکہ ان کی سیمن کی جو کوانٹیٹی اور کوالٹی ہے وہ بہتر ہو سکے اگر ان کی سیمن کی کوانٹیٹی اور کوالٹی بہتر نہیں ہے اور وہ شادی کرتے ہیں اور وہ بچہ پیدا کرنا چاہتے ہیں تو عمر کے بڑھنے کے ساتھ ایسے بچوں کے اندر کوئی پیدیشی نکائز پیدا ہو سکتے ہیں جیسے آج کل ذہنی بیماری کے بچے پیدا ہو رہے ہیں جن کو آرٹیزم کہتے ہیں یا شیزوفرینیا ہے یا دماغ کی کمزوری والے بچے ہیں یا دل کے اندر سراخ ہوتے ہیں ایسے بچوں کے تو چالیس سال کے بعد جو لوگ شادی کرتے ہیں اور وہ یورولوجسٹ یا سیکسالوجسٹ کو پہلے اپنا چیک اپ نہیں کرتے اور اپنا ان کو نہیں دکھاتے ان سے مشورہ نہیں لیتے تو ان کو ہو سکتا ہے کہ ان کے جو پرگننسی ہے وہ لیٹ ہو ایسے لوگوں کی پرگننسی بھی لیٹ ہوتی ہے کنسیو نہیں کر پاتے یا پھر یہ ہے کہ ان کی وائف جو ہے نا وہ مسکیرائجز بار بار ہوتے ہیں کیونکہ سپرمز ویک ہونے کی وجہ سے ایسے ہو سکتا ہے یا ایسے بچے پیدا ہوں تو ان کے اندر کنجینٹل اینوملیز ڈیولپ ہو سکتی ہیں تو یہ سارا آپ کو بتانا تھا ڈیفرنٹ کیٹیگریز کے ان تمام مردوں کے لیے کہ وہ اپنی ریپروڈکٹیو اور سیکشوال ہیلتھ کو کیسے بہتر رکھ سکتے ہیں تو ان کو چاہیے کہ وہ یورولوجسٹ سیکسالوجسٹ اور پبلک ہیلتھ ایکسپرٹ کے پاس تشیف لائیں وہ ان کو اسیس کریں گے ایویلویٹ کریں گے اور ان کی صحت کے ایکارڈنگلی ان کو مشورہ دیں گے جس سے ان کو جنسی اور ان کی تولیدی صحت بہتر رہے گی اور وہ زیادہ عرصے تک صحت مند رہیں گے اور ایک صحت مند نسل کو پیدا کر سکیں گے تینکیو ویری مچ اسلام علیکم میرا نام ڈاکٹر زاہد شہزاد ہے میں بہاولپر میں یورولوجسٹ سیکسالوجسٹ اور پبلک ہیلتھ ایکسپرٹ کے طور پر گزشتہ بیس سال سے میڈیکل کی پریکٹس کر رہا ہوں آج ایک انتہائی اہم ٹاپک کے اوپر ہم نے ڈسکشن کرنی ہے یہ ہے سیکس ایڈوکیشن کو ٹاپک یہ بہت ہی اہم ٹاپک ہے یہ ہمارے اس معاشرے کے اندر ایک متنازہ اور ایک قابل اطراز موضوع سمجھا جاتا ہے لوگ اس کے اوپر ڈسکشن نہیں کرتے یا شرماتے ہیں نہ ہی نوجوانوں کو اس کے بارے میں کوئی آگاہی دی جاتی ہے نہ معلومات دی جاتی ہے نہ طالب علموں کو اس کے بارے میں بتایا جاتا ہے جس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ ان کی صحیح رہنمائی نہ ہونے سے وہ اپنی عمر کے ابتدائی حصوں میں ہی اپنی سیکشول اور ریپروڈکٹیو یعنی تولیدی صحت کو خراب کر لیتے ہیں اس میں بیماریاں پیدا کر لیتے ہیں یا وہ ایسی کرونک ڈیزیزز میں مبتلا ہو جاتے ہیں جس کا بعض اوقات علاج ہی نہیں ہوتا اور وہ ساری زندگی کے لیے انفٹ ہو جاتے ہیں نہ کسی کو بلڈ دے سکتے ہیں اور اگر وہ مستقبل میں شادی کرتے ہیں تو اس سے ان کی جو بیماری ہے ان کے خاندان میں منتقل ہو جاتی ہے ان کے بیوی میں مبتلا ہو جاتی ہے اور بیوی سے پھر ان کے بچوں میں یہ تکلیف منتقل ہو جاتی ہے اور پورا خاندان ہی اس بیماری میں مبتلا ہو جاتا ہے تو اس سیکس ایڈوکیشن کی کمی کا بہت نقصان ہوتا ہے آج کی یہ ویڈیو بہت ہی اہم ہے آپ کے لیے بھی آپ کے دوستوں کے لیے بھی اور ان تمام لوگوں کے لیے جنہوں نے مستقبل میں والدین بننا ہے تو اس اہم ویڈیو کو بار بار سنیے محفوظ رکھئے اور دوسروں کو بھی فارورڈ کیجئے تاکہ ان کی بھی رہنمائی ہو آج میں نے آپ کو بتانا ہے کہ اس میں جو ینگ لوگ ہیں جو کہ ٹین ایجرز ہیں ان کو ہم ریپروڈکٹیو اور سیکشول ہیلتھ کے بارے میں کیا آگاہی دے سکتے ہیں اسی طریقے سے جو ینگ ایڈرٹس ہیں نوجوان ہیں ان کو کیا آگاہی دیں گے اور جو لوگ والد بننا چاہتے ہیں ان کے لیے ایجوکیشن کیا ہوگی اور میڈل ایج کے لوگوں کیوں ریپروڈکٹیو اور سیکشول ہیلتھ کو مینٹین رکھنے اور بہتر کرنے کے لیے کیا ہم ایڈوائز دے سکتے ہیں یہ میں نے چار کیٹاگریز کی ہیں تو مردوں کی ان چار کیٹاگریز کو ڈیفرنٹ طریقے سے ہم آگاہی دیں گے جس سے ان کی مستقبل کی سیکشول یعنی جنسی صحت اور ریپروڈکٹیو اور تولیدی صحت بہتر رہے گی وہ ایک بہترین اور صحت نسل پیدا کرسکیں گے وہ اپنے پارٹنر کو صحیح سیٹسفائی کرسکیں گے وہ منٹلی اور فیزیکلی بھی فٹ رہیں گے تو یہ میں نے ڈیفرنٹ کیٹاگریز کے ان تمام نوجوانوں کو تمام مردوں کو اور تمام میڈل ایج کے لوگوں کے لئے ڈیفرنٹ طریقے سے سیکس ایجوکیشن کا یہ چھوٹا سا ایک لیکچر تیار کیا ہے تو آپ نے چھوٹا سا اس کو انڈ تک دیکھنا ہے اور لوگوں کو آپ نے فارورڈ بھی کرنا ہے تاکہ ان کی آگاہی ہو یہ ویڈیو تھوڑی سی دس پندرہ منٹ کی لمبی ہے لیکن یہ آپ کو بہت فائدہ دے گی اور انتہائی اہم ہے تو سب سے پہلے ہم آپ کو بتائیں گے کہ اس میں ٹین ایجرز جو ہوتے ہیں اس کو ہم سیکشول اینڈ ریپروڈکٹیو ہیلتھ کو بہتر کرنے کے لئے کیا تجویز دیں گے اور کیا ان کی ایجوکیشن کریں گے ٹین ایجرز وہ ہوتے ہیں جن کی عمر تیرہ سال سے لے کر انیس سال تک ہوتی ہے یہ ارلی بلوغت کی عمر ہوتی ہے ابتدائی دنوں میں جب وہ جوان ہوتے ہیں اس کے بارے میں ہم ان نوجوانوں کو ان ٹین ایجرز کو بتائیں گے کہ وہ ایسی آدات اپنائیں ایسی صحت مند آدات اپنائیں جس سے ان کی صحت بہتر ہو مثلا وہ اپنی غزہ کا خیال رکھیں صحت مند غزہ کھائیں گے تو ان کا خون بھی ٹھیک بنے گا ان کے ہڈیاں ان کا گوشت صحیح ڈیولپ ہوگا مکمل نیند لیں پوری نیند سے ان کے دماغ کے جو سیلز ہیں وہ صحیح بنیں گے اور بہترین لٹریچر پڑھیں صحیح کتابیں پڑھیں اور اس کے علاوہ جو پروگرام جو بچوں کے یا ٹین ایجرز کے ہیں وہ دیکھیں غلط سوشل میڈیا کا استعمال نہ کریں ورزش کھیل کود اور مصبت سوچ کو جنم لیں اچھی سوچ یہ پیدا کریں گے اچھی عداد اپنائیں گے تو اس سے یہ ہوگا کہ ان کی جسمانی صحت بہتر ہوگی ان کی ذہنی صحت بہتر ہوگی اور ان کی سیکشل ہیلتھ بھی بہتر ہوگی جس نوجوان کی جسمانی اور ذہنی صحت بہتر ہوتی ہے وہ مستقبل میں ایک صحت مند نسل کو پیدا کر سکتے ہیں تو ان کی اچھی ہیبٹ بنانے کے لیے ان کو اچھی غزہ اور کھیل کود کی طرف راغب کرنا ہے اور ایسے موقع فراہم کرنے ہیں اس میں ان تمام والدین کے لیے ایک پیغام ہے جو چھوٹی عمر میں بچوں کو مدارس میں خانکاہوں میں یا ایسی ورکشاپس میں بھیجتے ہیں جہاں زیادہ عمر کے لوگ ہوتے ہیں سگرٹ نوش ہوتے ہیں یا کریمینل مائنڈ کے لوگ ہوتے ہیں بعض اوقات وہ ان چھوٹے بچوں کو غلط کاری کی طرف غلط کاموں کی طرف لے جاتے ہیں اور اس غلط کاری یہ غلط کاموں کی وجہ سے ان کے ذہن کے اوپر بعض اوقات نیگٹیو ایفیکٹ پڑتا ہے اور وہ ایک نوجوانی کی عمر میں جب ان کے ساتھ اس طرح کا غلط کام اگر ہو جائے کسی وجہ سے تو ان کے مائنڈ کے اوپر برا اثر پڑتا ہے اور وہ ذہنی طور پر منٹل ٹراما کا شکار ہو جاتے ہیں سیکلوجیکلی اپسٹ ہو جاتے ہیں اور اس چیز کو بار بار سوچنے سے ان کی صحت ذہن اور جسم خراب ہوتا ہے جس سے وہ مستقبل کے اچھے والدین بھی نہیں بن پاتے تو یہ ٹینیجرز کیلئے تھا کہ ان کی اچھی عداد کو ڈیولپ کرنے کے لئے ان کو اچھی صحت مندانہ سرگرمیوں کی طرف مصروف رکھنا ہے ان کو اچھی غزہ ورزش کھیل کود لٹریچر اور اچھے ان کو پروگرامز کی طرف ہم نے راغب کرنا ہے تاکہ ان کی جسمانی ذہنی سیت بہتر ہے اور پھر ان کی سیکشل اور ریپروڈکٹیو ہیلتھ بھی آگے چل کے بہتر ہو جائے اب دوسری کیٹیگری آتی ہے نوجوانوں کی جو ینگ ہیں اور جن کے عمر بیس سال سے لے کر تقریباً اٹھائیس سال تک ہے جو شادی کے قابل بھی ہیں جو شادی بھی کر سکتے ہیں اور جن کی تعلیم کمپلیٹ ہونے والی ہے اور وہ پیشہ اختیار کرنے والے ہیں ان کو ہم کیا کہیں گے جب وہ یورولوجسٹ کے پاس آتے ہیں یا سیکسالوجسٹ کے پاس آتے ہیں اور وہ اپنے مختلف قسم کے بعض وقت مردانہ مسائل ڈسکس کرتے ہیں وہ ان کو اپنے بارے میں بتاتے ہیں کہ اگر ان کو بہت زیادہ احتلام ہو رہا ہے یا ان کو ایریکشن بار بار ہوتی ہے یا ان کو جب ایریکشن آتی ہے تو لیس دار قطرے آتے ہیں یا اس طرح کہ کوئی بھی ان کو مردانہ مسائل ہیں یا ان کو یو ٹی آئی ہوتا ہے یا انفیکشن ہوتا ہے تو اس کے لئے جب وہ ڈاکٹرز کے پاس آتے ہیں یورولوجسٹ یا سیکسالوجسٹ کے پاس اور وہ چاہتے ہیں کہ ان کی ریپروڈکٹیو اور سیکشول ہیلتھ کے بارے میں بھی اسیس کیا جا سکے تو ان کی کچھ بیس لائن ٹیسٹ کروائے جاتے ہیں اس میں سے یورین کمپلیٹ کا ٹیسٹ ہم ان کا کرواتے ہیں پشاب میں ان کا یورین ٹریک انفیکشن دیکھنے کے لیے اور دوسرا ان کا ہم سیمن انیلیسس بھی کروا کے دیکھ لیتے ہیں کہ اس سیمن انیلیسس یا منی کا جو یہ ٹیسٹ ہے اس میں اس نوجوانوں کی جو شادی کے قابل ہو چکے ہیں یا کوئی ایسا پیش اختیار کرنے جا رہے ہیں تو کیا ان کے سیمن انیلیسس میں ان کے جو بچے پیدا کرنے والے جرسوں میں ہیں جن کو ہم سپرمز کہتے ہیں کیا وہ صحیح ہیں مقدار میں بھی ٹھیک ہیں اور ان کا میار اور کوالیٹی بھی ٹھیک ہے تو یہ ہم ان کا ٹیسٹ کرواتے ہیں اور اس سے ہم ان کو اندازہ لگاتے ہیں کہ یہ ان کی سیمن انیلیسس بلکل صحت ہے صحت مند ہے یا اس میں کوئی بیماری ہے یا کم ہے اس کے بارے میں ہم اندازہ لگاتے ہیں اس کے ساتھ ہم ان کو کچھ ایڈوائز کرتے ہیں ہم ان کو یہ بتاتے ہیں کہ آپ اپنی وہ تمام چیزیں جس سے آپ کی صحت کے اوپر اثر ہو ان تمام چیزوں کو جو نیگٹیو اثر لانے والی آپ کی آداد ہیں ان کو چھوڑ دیجئے کیونکہ ایسی تمام آداد جو ان کی جنرل صحت کو خراب کریں گی وہ ان کی سیکشول اور ریپروڈکٹیو ہیلتھ کو بھی ڈیمیج کریں گی مثلا اگر سگرٹ نوشی کا شکار ہے وہ سگرٹ پیتے ہیں تو ہم ان کو سگرٹ کو چھوڑنے کا مشورہ دیتے ہیں وزن زیادہ ہے اور مٹاپس زیادہ ہے تو اس کے کم کرنے کا ان کو مشورہ ہم دیتے ہیں کیونکہ ان دونوں چیزوں سے ان کی سیکشول اور ریپروڈکٹیو ہیلتھ بھی متاثر ہو سکتی ہے اسی طریقے سے ہم ان کو بتاتے ہیں کہ ہر انسان کے اندر ایک بیالوجیکل کلوگ ہوتا ہے ایک ایسی حیاتیتی گھڑی ہر انسان کے اندر موجود ہوتی ہے کہ جیسے جیسے ان کی عمر بڑھتی جائے گی ویسے ویسے ان کی مردانہ طاقت اور بچہ پیدا کرنے کی صلاحیت میں بھی کمی آتی جائے گی یہ ہم ان کو اس چیز کا پیغام دیتے ہیں کہ اس چیز سے وہ کانشیس رہیں اسی طریقے سے ہم ان کو بتاتے ہیں کہ آپ کی تعلیم مکمل ہو گئی ہے آپ پیشاورانہ لائف میں انٹر ہو رہے ہیں اب آپ ایسا پیشہ اختیار کر رہے ہیں جو ایسی رسک جس میں ہے جس میں خطرہ ہے جس میں ایسا ایکسپوئر ہے کہ جس سے آپ کے سپرمز یک دم ڈیمیج ہو جائیں یا آپ کا ٹیسٹیکولر ٹراما ہو جائے ٹیسٹیز کے اوپر ایسی چوٹ لگ جائے یا ایسی کیفیت پیدا ہو سکتی ہے ایکسیڈنٹلی آپ کے پیشے کی وجہ سے جس سے آپ کے بچہ پیدا کرنے کی صلاحیت یک دم بھی ختم ہو سکتی ہے تو ایسا پیشہ اختیار کرنے سے پہلے بہتر ہے کہ کچھ انڈرالوجی لیبز ہوتی ہیں جو یورالوجسٹ اور سیکسالوجسٹ ان کو ایڈوائز کرتے ہیں کہ وہاں پہ اوپر جا کے اپنی سیمن ان کو پریزرو کروا لیں سپرم کو فریز کروا لیا جاتا ہے محفوظ کرا لیا جاتا ہے وہ باڈی ٹمپریچر کے اوپر سال ہا سال تک محفوظ رہ سکتے ہیں اور مستقبل میں اگر وہ بچہ پیدا کرنا چاہیں تو اس سے وہ ان کے جو فریز شدہ جو محفوظ شدہ سپرم ہے ان سے بچے پیدا کیے جا سکتے ہیں یہ کون سے ایسے پیشے ہیں جن کے لوگوں کو چاہیے کہ وہ اپنے سپرم کو پریزرو کروا لیں اس میں سب سے پہلے ہے ان لوگوں کے لیے جو کہ فائر فائٹرز ہیں جو فائر برگیڈ میں کام کرتے ہیں جو آگ کے اندر آگ بجھانے والے کاموں میں اپنا حصہ ڈالتے ہیں کیونکہ کبھی خدا نہ خاصتہ ایسے ہو سکتا ہے کہ آگ بجھاتے ہوئے وہ آگ ان کے ٹیسٹیز کے اوپر ان کے خسیوں یا ٹٹوں کے اوپر آگ کی بہت زیادہ لپیٹ میں آ جائیں تو آگ کی زیادہ گرمی سے ان کے سارے کے سارے سپرم یک دم ختم ہو سکتے ہیں اور ان کی اصلاحیت جا سکتی ہے سپرمز کو پریزرو کروالے تاکہ مستقبل میں وہ بچہ پیدے کرنے کی اور فرٹیلیٹی کی صلاحیت سے اگر خدا نہ خاصتہ محروم ہو بھی جائیں تو ان کے سپرمز محفوظ ہوں دوسرا پیشہ ہے پیسٹی سائٹز کا جو یہ زہریلی ادویات کا کام کرتے ہیں بیجتے ہیں یا چھڑکاؤ کرتے ہیں اس میں فارمرز بھی آ جاتے ہیں جو زہریلی ادویات کا چھڑکاؤ کرتے ہیں یا ان کے ہاتھوں پہ لگتی ہے یہ جسم کے اوپر لگتی ہے یا ان کی باڈی کے اوپر لگتی ہیں تو یہ ابزورب ہوتی رہتی ہیں تو یہ پیسٹی سائٹز جو ہیں یہ ٹاکسک ہیں یہ جرسوموں کے ختم کرنے والی اور مارنے والی ہوتی ہیں تو یہ فارمرز کو بھی چاہیے یا جو پیسٹی سائٹز کا کام کرنے والے ہیں کہ وہ اپنے جو سپرمز کو فریز کروالیں یا پھر یہ ہے کہ وہ جلدی سے جتنی بھی اپنے بچے پیدا کرنا چاہتے ہیں وہ ٹائم لے اپنی فیملی کمپلیٹ کرنے اس کے علاوہ آرمی میں کام کرنے والے جو لوگ ہیں جو فوج میں کام کرتے ہیں اور بعض اوقات وار آن ٹیررز میں یا جنگ کے دوران بعض اوقات گولی لگ سکتی ہے آگ لگ سکتی ہے بم بلاسٹ میں ٹیسٹیکولر ڈیمیج ہو سکتا ہے تو اس کی وجہ سے ان کے سپرمز سارے کے سارے ختم ہو سکتے ہیں جس سے ان کی بچہ پیدا کرنے کی صلاحیت بھی جا سکتی ہے تو یہ ینگ نوجوانوں کے لیے یہ سیکشول اور ریپروڈکٹیو ہیلتھ کو مینٹین رکھنے کے لیے اور مستقبل میں بچہ پیدا کرنے کے لیے یہ چیزیں ان کو ہم ایڈوائز کرتے ہیں ینگ ایڈلٹس میں اسی طریقے سے جو لوگ والد بننا چاہتے ہیں جو اپنا خاندان مکمل کرنا چاہ رہے ہیں جو شادی شدہ ہیں اور انہوں نے ارادہ کر لیا ہے کہ اب ہم اپنا بچہ پیدا کرنا چاہیں تو ہم کیا کریں تو اس کے لیے یہ ان کے لیے ایڈوائز ہوتی ہے کہ ان کی سپرم کی یا سیمن کی کوالٹی وہ مینٹین رہنی چاہیے وہ آپٹیمم ہونی چاہیے وہ بہترین ہونی چاہیے تو اس کے لیے تین مہینے لگتے ہیں ایک نئی سپرمز کی نسل کو تیار ہونے کے لیے بہتر دنوں میں تمام لوگوں کے سپرمز ختم ہو جاتے ہیں اور نئے سپرمز بنتے ہیں تو یہ سیونٹی ٹولز یا تین مہا کے اندر عرصہ جو درکار ان کو ہوتا ہے تو ان میں ہم ان کو بتاتے ہیں کہ وہ اپنا طرز زندگی ذرا چینج کریں اپنی لائف سٹائل کو چینج کریں گے تو ان کی یہ بچہ پیدا کرنے کی صلاحیت اور ان کی مردانہ طاقت بہتر ہو جائے گی ان کے سپرمز بھی صحت مند پیدا ہوں گے اور ان کی جو نسل ہے وہ بھی صحت مند پیدا ہوگی اس کے لیے جو میں پہلے بھی عرص کر چکا ہوں کہ وہ اپنی سگرٹ چھوڑ دیں شراب اگر وہ نہائیں گے تو اس کی وجہ سے ان کے ٹیسٹیز کو ان کے خسیوں کو ان کے ٹٹوں کو بہت زیادہ گرمی لگے گی جس سے ان کے سپرم کی موٹیلیٹی کم ہو جائے گی اور وہ موٹائل سپرمز جو بچہ پیدا کرتے ہیں وہ ختم ہو جائیں گے اور اس وجہ سے ان کی نسل کے اوپر پرابلم ہو سکتا ہے تو گرم ٹب میں نہ بیٹھیں سموکنگ ختم کر دیں شراب نہ پیئیں اور اسی طریقے سے کچھ ایسی دوائیاں کھائی جاتی ہیں کچھ ایسی عدویات لی جاتی ہیں یا کچھ ایسی ڈرگز لی جاتی ہیں جس سے لوگوں کے اندر ایفروڈیویس یہ ایک ڈرگز جس کو ہم کہتے ہیں کہ وہ ریکرییشنل ڈرگز ہوتی ہیں کوکین ہے گانجا ہے چرس ہے ہیروین ہے یہ پی جاتی ہے تو اس طرح کا نشہ بھی وہ چھوڑنے اس سے اجتناب کریں اس کے ساتھ ساتھ وہ اپنے وزن کا خیار رکھیں اوورویٹ ہیں اور موٹے ہیں اور ان کا بی ایم آئی زیادہ ہے اس کو وہ کم کریں تو اس کو چھوڑنے سے یہ ہوگا کہ تین مہینے کے اندر اندر ان کے صیحت مند جرسوں میں پیدا ہوں گے اور صیحت مند جرسوں میں پیدا کرنے کے بعد جب وہ فرٹیلٹی کا فرٹیلٹی کی طرف وہ راغب ہوں گے اور وہ کیونکہ والد بننا چاہتے ہیں تو وہ جب سیکس کریں گے اور اس سے ان کو کنسیب ہوگا تو صیحت مند بچے پیدا ہوں گے تو یہ ان لوگوں کے لئے تھا جو والد بننا چاہ رہے ہیں اسی طریقے سے جو میڈل ایج کے لوگ ہیں ادھیڑ عمر کے لوگ ہیں چالیس سے پینتالیس یا پچاس سال کے لوگ ہیں ان کو ہم کیا ایڈوائز دیں گے ان کو کیا ایڈوکیشن دیں گے یا کیا بیہیوئرل تھرابی کریں گے جس کے ذریعے وہ اپنی سیکشوال اور ریپروڈکٹیو ہیلتھ کو بہتر کر سکتے ہیں تو ان کے لئے ایڈوائز جن کی عمر چالیس سے پچاس سال ہے ادھیڑ عمر کے لوگ ہیں ان سے عرض یہ ہے کہ تمام مردوں کے اندر وقت کے ساتھ اور عمر کے بڑھنے کے ساتھ اور چالیس سال کے بعد ان کی جو مردانہ طاقت میں ہے وہ کمی آنا سٹارٹ ہو جاتی ہے اسی طریقے سے مردانہ طاقت کے ساتھ ساتھ ان کی جو سپرمز کی کونٹیٹی ہے اور کوالٹی ہے یعنی جرسوموں کی تعداد بھی اور ان کا بچہ پیدا کرنے کا جو صلاحیت یا میار ہے وہ بھی کم ہونے لگتا ہے یہ ایک فیکٹ ہے اور یہ بعض اوقات یہ سیمن انیلیسس کے اوپر اگر کسی کا ٹوٹل کاؤنٹ کم ہو جائے ٹوٹل مقدار کم ہے اور اس کے اندر ان کی میار بھی کم ہے کوانٹیٹی اور کوالٹی دونوں ڈسٹرب ہیں تو یہ اوورال ہیلتھ کو بھی شو کرتا ہے کہ اگر کسی آدمی کی اوورال صحت مجموعی طور پر صحت بھی ٹھیک نہیں ہے تو ان کی یہ سیکشول ہیلتھ بھی کم ہوگی ان کی بچہ پیدا کرنے کی صلاحیت بھی کم ہوگی یا ان کی اوورال صحت ٹھیک نہیں ہے یا ان کے اندر کوئی بیماری پنپ رہی ہے اور اس نے ابھی تک ڈیاغنوز نہیں کروایا ان کو کوئی دل کی بیماری ہے ان کو شگر ہے بلڈ پریشر ہے یا کرونک ڈیزیز ان کے اندر ڈیولپ ہے اور ان کو پتہ نہیں ہے اس کی وجہ سے بھی ان کی سیکشول اور ریپروڈکٹیو ہیلتھ متاثر ہونے کی وجہ سے ان کے سپرمز کاؤنٹ بھی کم ہوں گے اور ان کی سپرمز کی جو موٹیلیٹی ہے اور کوالیٹی ہے وہ بھی کم ہوگی یہ شو کرتا ہے کہ ان کے اندر کوئی ایسی کرونک بیماری بھی موجود ہے تو جیسے ہی وہ یورالوجس یا سیکسالوجس کے پاس آتے ہیں تو ان کا سیمنل انیلیسس کا جب یہ اسیسمنٹ ہو جاتی ہے تو ان کو وہ بتاتے ہیں کہ اگر آپ کی عمر چالیس سال سے زیادہ ہو رہی ہے تو اپنی صحت کو بہتر رکھنے کے لیے آپ کو ہیلتی لائف سٹائل اپنانے ہے اور کچھ میڈیکیشن ان کو ایڈوائز کی جاتی ہے تاکہ ان کی سیمن کی جو کوانٹیٹی اور کوالیٹی ہے وہ بہتر ہو سکے اگر ان کی سیمن کی کوانٹیٹی اور کوالیٹی بہتر نہیں ہے اور وہ شادی کرتے ہیں اور وہ بچہ پیدا کرنا چاہتے ہیں تو عمر کے بڑھنے کے ساتھ ایسے بچوں کے اندر کوئی پیدیشی نکائز پیدا ہو سکتے ہیں جیسے آج کل ذہنی بیماری کے بچے پیدا ہو رہے ہیں جن کو آرٹیزم کہتے ہیں یا شیزوفرینیا ہے یا دماغ کی کمزوری والے بچے ہیں یا دل کے اندر سراخ ہوتے ہیں ایسے بچوں کے تو چالیس سال کے بعد جو لوگ شادی کرتے ہیں اور وہ یورولوجسٹ یا سیکسالوجسٹ کو پہلے اپنا چیک اپ نہیں کرتے اور اپنا ان کو نہیں دکھاتے ان سے مشورہ نہیں لیتے تو ان کو ہو سکتا ہے کہ ان کے جو پریگننسی ہے وہ لیٹ ہو ایسے لوگوں کی پریگننسی بھی لیٹ ہوتی ہے کنسیو نہیں کر پاتے یا پھر یہ ہے کہ ان کی وائف جو ہے نا وہ مسکیریجز بار بار ہوتے ہیں کیونکہ سپرمز ویک ہونے کی وجہ سے ایسے ہو سکتا ہے یا ایسے بچے پیدا ہوں تو ان کے اندر کنجینٹل اینوملیز ڈیولپ ہو سکتی ہیں تو یہ سارا آپ کو بتانا تھا ڈیفرنٹ کیٹیگریز ان تمام مردوں کے لیے کہ وہ اپنی ریپروڈکٹیو اور سیکشوال ہیلتھ کو کیسے بہتر رکھ سکتے ہیں تو ان کو چاہیے کہ وہ یورولوجسٹ سیکسالوجسٹ اور پبلک ہیلتھ ایکسپرٹ کے پاس تشریف لائیں وہ ان کو اسیس کریں گے ایویلویٹ کریں گے اور ان کی صحت کے ایکارڈنگلی ان کو مشورہ دیں گے جس سے ان کو جنسی اور ان کی تولیدی صحت بہتر رہے گی اور وہ زیادہ عرصے تک صحت مند رہیں گے اور ایک صحت مند نسل کو پیدا کر سکیں گے Thank you very much